دوسرے جانبے پر بات کرنے والے ہیں جو اب پر بتیسوہ مقابلہ ہونے والا ہے چتے کانگ ویکنگس ورسی راشائی کنگس کے بیچ میں بی پیل کا بتیسوہ مقابلہ اس کے بارے ہم بات کریں گے کیا کچھ اس سیزن پرفارمنس رائی دونوں ٹیموں کی وننگ کے چانس اس کونسی ٹیم کے ہائی ہے پلائنگ لیون میں پھر سے کیا بدلہ ہو سکتے جیسی آپ دیکھ رہے ہو بی پیل بہت رسکی ہے اور ہر لگ بھگا پہلے جو ان کا میچ ہوتا تھا شروعات میں ب بھی رسکی تھا ابھی بھی رسکی ہے جو بڑے پلائرس ہیں وہ کبھی بھی مس کر جاتے ہیں اور یہاں پر ٹیم سب کو موقع دے رہے ہیں جو ان کا سکار بہت براد سکار ہے تو آپ دیکھ رہے ہو لگ بھگا ہر پلائر کو یہاں پر موقع مل رہا ہے کھلنے کا تو یہاں پر دیکھو گیرنٹی تو نہیں ہے ہیٹ وغیرہ میں بٹ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے جو بیس سے بیس ٹیم ہو سکتی اس کو میں پروائیڈ کروں تو یہاں پر میں نے آپ کے لیے اس میچ کے لیے ایک بہترین ہوا سکتا ہے اور لاسٹ میں سکندر رضا کچھ خاص پرفارمنس نہیں کر پائے اور ڈیلپورٹ کو بھی ٹیم نے ڈراب کیا تھا تو ان کی جگہ پہ میرے ساپ سے یہاں پر سکندر رضا آپ کے لیے بیسٹ آپشن کیپٹینسی ہو سکتے ہیں لاسٹ میں سے پرفارمنس اچھا نہیں رہا بر آپ کو بہترین آل لاؤنٹر نے پورے چار آور ڈالے تھے حالانکہ لاسٹ میں آپ نے دیکھا سارے ہی بولرز کی ایک نومی ڈاؤن تھی یعنی کہ سب نے ہی رن پر ٹوائی تھی ایسا نہیں تھا کہ رضا یہاں پر کوسلی ثابت ہوئے سارے ہی بولرز کی ساتھ ایسا ہوا تھا اور اس کے لئے بیٹی میں کچھ خاص نہیں کر پائے جو کہ یہ بہت سا پردس کرتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ ہے نمبر ون یا نمبر ٹو نمبر فاس ڈاؤن 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 بیٹنگ کرنے آئیں گے اور اس مچ میں آپ کے لیے کچھ بڑھا کر سکتے ہیں hardcore ڈاؤن چھ زکیٹ ہشار ہیں کان io ڈاؤن ڈاؤن یہ ہے کہ آپ leukeVoice کرتے ہیں جاتea کونگ وگشرçons بہت س blaming جسے ایسا یہ بہت س آپ ماں پر ہوئے بالکل ڈاؤن زاکر حسن جانا چاہیے آپ کو بالکلís نہیں ہیں آپ کو شیزات کے ساتھ ہی جانا چاہیے بیٹنگ سسچن میں بات کریں تو یہاں پر میں نے مشفقہ رحیم کو ٹرائی کیا اور جیسے کی میں نے آپ کو لاس مچ میں بتایا تھا کہ سو میسرکار پھر سے رسکی ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا ان کو یہاں پر بینچ میں بٹھال دیا گیا اور اس کے علاوہ ڈیلپورٹ بھی لاس مچ نہیں کھلے ڈیلپورٹ کی جگہ پر سکندر رضا کھول آئے گیا اگر ڈیلپورٹ کو مچ کھلے بٹھ کچھ خاص ایمپیکٹ نہیں ڈال پائے تو ان کی بھی شیورٹی نہیں ہے یہاں پر جانسون چارلز ٹھیکٹا کھیل رہا ہے آپ چاہو تو ان کو پک کر سکتے ہو لوری ایوانس لاس مچ میں فیل ہو گا ہے بٹھ اس کے پہلے دو میچیں سے بہت زبردست کھیلتے ہیں چلتے ہیں ان کو ٹیم میں پک کر رہے ہیں مارشل آئیب کو لاس مچ میں ڈراب کیا گیا تھا فصلے محمود کو لائے گئے انہوں نے اچھا پچاس لگایا آپ چاہو تو ان کو ٹیم میں پک کر سکتے ہو پھر سے ہو سکتا ہے اچھا پر فارم کر جائیں تو فضلے محمود آپ کے لئے اچھی چوئیس بن جائیں گے یاشرالی کی پر فارمنس کی بات کے تو لاس ویس بہت گزب کا پر فارمنس ہے اور ایسی پر فارمنس یہ دو بار دی چکے ٹیم کے لئے اوپن کر کے تو ان کو بھی ہم یہاں پر ٹیم میں پک کر رہے ہیں باقی نازی بولا جادران کی جگہ بھی میرے ساپ سوئے ٹیلپورٹ کھیل چکتے ہیں ٹیلپورٹ پہ بھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جیسی اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کیوں نہیں کھیل رہے ہیں اور کیا کچھ پرابلم ہے ابھی میں ان کے بارے میں ہی سرچ کر رہا تھا تھوڑا اور آپ کو دیکھ کے آگے بتا دوں گا ٹیلیگرام کے چینل پہ کہ کیا کچھ آویلیبلٹی کے چانسز ہے بھی کہ نہیں ہے تو وہ سب آپ کو تھوڑا بتا دوں گا اور اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر دیکھو نازیبول ازادران کی جگہ پہ ہی آئیں گی بیکو سکندر ازایک بہت اچھو اور لاؤنٹر میں ساب سے ٹیم ان کو پہلے میچ کی ویسے ڈروپ نہیں کرے گی کم سے کم ایک موقع آن کو اور ملنا چاہیے تو یہ یہاں پر کچھ پلیئرز آپ کے لئے سیلیکشن کے لئے ہیں تین پلیئرز کے ساتھ میں جا رہا ہوں اگر پھر بھی آپ بیٹنگ میں ڈیپ تو بڑھانا چاہتے ہو اگر پھر بھی سکتے ہیں بات ان کی گیارنٹی نہیں ہوتی ہے کبھی کھلاتے کبھی نہیں کھلاتے ہیں اور باقی پھر آپ دیکھ رہے ہو کر رہے ہو کر رہے ہو تو ان کو آپ چاہو دو ٹیم میں رکھ بھی سکتے ہو بات کرتے ہوں اللہنٹر سیکشن کی تو یہاں پر آپ کے پاس تین چار اللہنٹر بہت اچھے جس پر ریانٹر ڈوشاٹے اور مہندی اصن وراز تو آپ کو ٹیم میں پک کرنا ہی کرنا ہے رزا کو بھی ٹیم میں پک کرنا ہے بھلی لاسٹ مجھے پارفومنس خراب تھا بہت آپ کو بہت اچھے اللہنٹ رہے ہو میرے سب سے آپ کی ٹیم میں ہونے ہی چاہیے اور اس کے لئے بات کریں مصدق کو حسین کی تو دیکھو ان کے ساتھ تھوڑا بہت رسک رہتا ہے اور میرے سب سے آپ کو پک نہیں کرنا چاہیے جو بیسٹ اللہنٹر یہاں آویلے بل ہیں وہ سکندر رزا ہے بیسے تینوں میں بھی اگر آپ بات کرو سب سے بیسٹ اللہنٹ سکندر رزا ہے بہت ساری گرینڈ لگینوں نے سب کو وین کروائی ہیں آپ نے اگر پریویس میچز کھیلے ہوں گے لاسٹ مچ کی پرفومنس کی ویسے آپ دیکھ رہا ہے ان کا جو پرسنٹ جب وہ بہت ڈاؤن ہے دس پوائنٹ کی ویسے آپ نے سب سترہ پرسنٹ لوگوں نے کو لے رکھا ہے اور چار کی بات سترہ یعنی تیرہ پرسنٹ کا ہائک ہوا ہے وہ تیرہ پرسنٹ وہی لوگ ہیں جو ریگولر لیگز کھیلتے ہیں جن کو پتا ہے کہ سکندر رزا کیا چیز ہے اور پرسنٹ گو بھی لاسٹ مچ میں چانس دیا گیا باتر دیکھو ان کا پوفرمیت کچھ خاص رہا نہیں تو میں ان کی شورٹی نہیں لے سکتا تو یہ تین چوئس آپ کے لئے بیسٹ ہے اور اس میں بھی سکندر رزا سب سے بیسٹ ہے ان کو میں اپنے ٹیم میں کیپٹن وائس کپٹن کی بہومی کا بھی دینے والا ہوں ٹھیک ہے اور چانسز ان کی کھیلنے کے ہائی رہیں گے صرف ایک میچ نے tenga quemش کھیلا صرف ایک میچ کے بیسٹ پر ان کو ہٹایا جائے گا ٹیم سے اور ایک بھی سکندران سکندران بیتنگ کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو بدو دل سے بیتنگ کی بیتنگ کی گارتے ہیں تو آپ کو آپ کو ساب سے کیپٹن وائس کپٹن وائس کپٹن وائس کپٹن اپنے ٹیم میں رکھنا چاہیے آج کی میچ میں کچھ امپیکڈ آلتے ہیں دیکھ ساترہ پرسنڈ لوگوں نے ایک دیفرینچل آپ کے لئے ہو جائیں گے آگے ہم بات کریں گی بولنگ سیکشن میں بولنگ سیکشن میں بولنگ اس پر جاتے ہیں تو مستفelf say dur Rehmann ہے ٹک ٹک فرم ہے اکرومی یا مٹ بنی ganzلا邓 بڑی 밝 یا ہے ل conocer distractions طور پر Smith good should pay نے ٹک kinda mor رف tir سیزن 这кая علیہ رف vilا شماح lång کر trees اور اس کے ساتھ ہی ابو زائد کو پک کر رہا تو یہ میرے یہاں پر پلیئرس کچھ ہو گئے آپ چاہو تو ربی کو بھی پک کر سکتے ہو ربی بھی بہت زیادہ وکٹ سے سیزن نکالے ہوئے آپ دے سکتے ہو لاسٹ مجھے پرفومنس نے خراب تھی بڑھ شروعات میں ٹھیک 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 ان کا پرفومنس ایوریس سے پوائنٹ آپ کو ہر میچ میں دلا دیتے تھے یہاں پر عراف آسن ہی بہت زیادہ امپورنٹ ہے راشائی گنگز کے لئے میں آپ کو بتا دوں تو ان کو تو آپ ٹیم سے بلکل مت ہٹائیے گا اور رو بی فریلنگ چتھے کونگ وگنگز کی طرف سے دو پلیر میرے ساپ سے آپ کے لئے کی پلیرس کی بھومی کا آدھا کریں گے دونوں ہی ٹیموں سے ٹھیک تو ان پلیرس کو آپ چاہو تو کیپٹن وائز کی بھومی کا دی سکتے ہو خاص کر کے رو بی فریلنگ کو اور آف آسن ہی تو آپ کو ایوریس سے پوائنٹ دی رہے ہیں تو کیپٹن وائز کیپٹن لائک تو نہیں ہے بہت ٹیم میں ضرور آپ پک کر لینا ابو زائد کو میں نے یہاں پر ٹیم میں پک کر رہا ہے اور کائی سامد وغیرے کو لاسٹ میچ نہیں کھلایا گیا تو ابھی بھی ان پر تو سر ڈاؤوٹ مجھے رہے گا اور رو بیل حق کو یہاں پر موقع دیا گیا تو آپ چاہو تو ان کو ٹرائے کر سکتے ہو خالے دحمد آپ کے لئے پاس ہی بہت اچھے اپنے خالے دحمد کو اب ضرور ٹرائے کرنا آگے ہم بات کرتے ہیں کیپٹن سی وائز کیپٹن سی کیپٹن وائز کیپٹن چوز کرنا بہت کٹے رہے ہیں بٹ اگر آپ تھوڑا سر اس کے لئے سکے شکندر رضا پہ رضا ایک بہتین پلیر ہے میں آپ کو بہت دوں لگ بہت ہر ایک لیگ میں اچھا پر فورمینس ان کا رہتا ہے جو بھی لیگ کھلنے جاتے ہیں شروعات پر فورمینس ان کا خراب تھا جس کے چلتے گرنڈ لیگ کرنے کی چانس سے آپ کے اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں بکو سف سترہ پرسنٹ لوگ نے آپ رضا کو لیا ہے اگر یہ پہلے میچ میں ہی اچھا پر فورم کر جاتی تو کم سے کم نائنٹی پرسنٹی پرسنٹ لوگ رضا کو لے کے کیپٹن وائز کیپٹن بنا دیتے ہیں بٹ بکوز ان کا پر فورمینس تو جس کی ویسے ہمیں فائدہ ہی ہونے والا ہے میں آپ کو بتا دوں تو ان کو آپ گرنڈ لیگ میں ضرور ٹرائے کرنا اور آگر آپ چھے ٹیم بنا رہے تو آپ رضا کو ہر ٹیم میں وائز کیپٹن رکھ سکتے ہو باقی کیپٹن آپ الگ ایک ٹرائے کر لینا جیسے کہ لوری آوانس آپ کو پتہ ہے بڑا سکور کر سکتے ہیں محمد شہزاد مشوکر رہیم یاشیر علی یہ سب بڑے بڑے سکور کر سکتے ہیں تو ان سب کو آپ گرنڈ لیگ کی ٹیموں میں کیپٹن رکھ سکتے ہو باقی وائز کیپٹن آپ کے لئے سیفار اپشن رہیں گی وہ رضا رہیں گی ہیٹ ویڈ کی لیگ میں میں کیپٹن رضا کو بنا رہا ہوں وائز کیپٹن مشوکر رہیم کو بنا رہا ہوں اگر آپ بہت زیادہ سیف کھیلنا چاہتے ہو تو آپ کیپٹن مشوکر رہیم کو بنا دو اور وائز کیپٹن آپ چاہو تو مشوکر رہیم وغیرہ کے ساتھ جا سکتے ہو اس میچ میں چتے کونگ ویکنگ فیوریٹ رہے گی تو کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ کے چتے کونگ ویکنگ سے رہے ہیں تو زیادہ بیٹر آپ کے لئے رہنے والے آپ دے سکتے ہو جو میری پلیئرس ہیں وہ بھی چتے کونگ ویکنگ کے تھوڑ سے زیادہ ہے تو گائز یہ میری ٹیم رہی ہیٹ ویڈ کے لئے گرینڈ لگ میں آپ کو باتا ہے جو کچھ اور آپشن جیسے چھے گرینڈ لگ کی ٹیم بناتے ہو تو لوری ایوان جیسے پلیئر مشفیقر رہیم ان پر بہت زیادہ لوگوں کی نظر ہوگی بہت بڑی پلیئر ہے اور اس سیزن کا پرفارمنس بہت شاندر رہا ہے تو اگر آپ چھاہو تو ان کے ساتھ بھی اپنے پر پر جا سکتے ہو تو گرینڈ لگ وغیرہ بھی ٹرائے گرس تو ہیٹ ویڈ پر بھی کر سکتے ہو با ٹھوڑ سیف جانے کے لئے سکندر رضا کے ساتھ میں میں جا رہا ہوں باقی اگر کیم لگو ٹیم لاتی ہے تو پھر یہاں پر نازی بولا زادران کی چکے پر جلائے گی بکوز سکندر رضا کو ٹیم پہلے میس سے ہی ڈروپ نہیں کرے گی سو گئی کچھ باتیں تھیں پلیسپورٹ کی ٹیم میں کوش کروں گا آپ کو ٹیلیگرام پر پروائیڈ کر دوں گا اور آپ نے ٹیلیگرام پر جوائنی کے جوائن کر لیجے انسٹا بگیرام پر ہمیں فالو کر لیجے تو ٹیلیگرام پر ہمیں آویلیبل ہیں وہاں بھی فالو کر سکتے ہو تو دیفرنٹ دیفرنٹ شوچال میری پلیٹ فارم پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہو کوئی بھی اپڈیٹ بگیرام ہوتی ہے اس کے لیابے کچھ ایڈیٹ بگیرام ہوتا ہے وہ سب وہاں پر آپ کو پروائیڈ کر دیا جاتا ہے سو اب کرتے ویڈیو کھاتا اگر اپنے ویڈیو کو تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے چینل کو ضرور دھیان سبسکرپ کر دیجئے اس ویڈیو کا آگے شیئر کر دیجئے اپنے فینس کے ساتھ اوکی بائی